تو اب جبکہ حکومت مدد پوری کر رہی ہے تو کیسے شورٹی ہوگی کہ یہ جو پلان ایکنومک ہو یا اگری کلچر گرین انیشیٹیو ہو اس کا تسلسل قائم رہ سکے گا دیکھیں جی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت چاہتی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے چاہے سینسز کے نام پر یا چاہے جو ہے فائنانشل ایمرجنسی کے نام پر لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس آئیڈیے کو پسند نہیں کیا اور یوں اس حکومت کو بھی یہ ماننا پڑا ہے کہ یہ اگست میں جا رہے ہیں اور اس لیے یہ اب کوشش کریں گے کہ جو سٹیپولیٹڈ ٹائم ہے اس سے ایک یا دو دن یا چار دن پہلے توڑ دیں گے اسمکلیاں تاکہ تین مہینے کی مدد مل جائے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ایکانوی کا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوں گے اس میں ایسے لگتا ہے کہ شہروں میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کسی طرح برقرار ہے اور اگر موجودہ سیچویشن بھی برقرار رہی تو پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہوگا لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں یہ نہیں چاہیں گی کہ پی ٹی آئی کو کھلا ہاتھ ملے اور کھلا میدان ملے اور وہ اس طرح جیت جائیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اکتوبر کا جو آئیڈیا ہے الیکشن کا وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ اتنی جلدی سے ووٹ بینک کو توڑنا اب تو نومبر کا الیکشن ہوگا نا اچویل لیکن ظاہر ہے اگر اس سے پہلے کوئی آپ نے پولٹیکل گیمنگ کرنی ہے جس طرح بیس سو اٹھارہ میں کی گئی جس طرح پی ٹی آئی کے حق میں بندے توڑے گئے جس طرح سے ان کے نون کے بندے جو ہیں وہ الگ کیے گئے کیا اس طرح کی گیم ہوگی اگر تو اس طرح کی گیم ہونی ہے تو پھر ٹائم تھوڑا ہے پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی ایڈوانٹج میں رہے گی اس تھوڑے ٹائم سے اور اس لیے مجھے یہ لگتا ہے تو سویل صاحب یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر اپنی مرضی کی پچھ بنانی ہے تو اس کے لیے واقعی وقت کم ہے تو اگر وقت زیادہ چاہیے ہو تو اس کی پھر کیا ترقیب ہوگی کیونکہ نہ تو یہ مردم سماری اور نہ پھر انسی ملی بات بنی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت لینی پڑے گی اور سپریم کورٹ چاہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی ہو چاہے جسٹس مندیال کی ہو چاہے جسٹس مرسور علی شاہ کی ہو جسٹس تارک مسود کی ہو وہ سارے آئین کے بڑے پابند ہیں اور آئین کو ماننے والے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس کی توصیح دے گی اور حکومت کے پاس کیا اس کا سلوشن ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ سے توصیح لیے بغیر یا سپریم کورٹ کو کیسے کنونس کریں گے توصیح کے لیے تو پھر اگر الیکشن کروانے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا رسک لینا پڑے گا وہ وجارٹی پہ بھی آ سکتی ہے وہ تھوڑی سی کم سی ٹیم بھی لے سکتی ہے لیکن ایک بڑی طاقت کے طور پر وہ سامنے آئے گی تو یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کا ابھی سلوشن رہد نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ اب جو پنجی ہے وہ پی ٹی ایم کے ہاتھ سے نکل کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جا چکی ہے اب اگلی کیر ٹیکر سیٹ اپ بھی ان کی مرضی سے ہوگا چاہے وہ اگر فرض کریں کوئی اکنامک مینیجر لاتے ہیں رضا پاکر آتا ہے یا کوئی اور اکنامک مینیجر آتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوگا کہ تھوڑا پرلانگ کریں گے وہ تاکہ اکانومی کو سیک کر سکے اور اگر کوئی پولٹیکل آدمی آتا ہے تو تب بھی یہ سوال کھڑا ہوگا کہ پالٹکس مینج ہوگی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی کھلیں گی جس دن حکومت کے جانے سے پہلے سویر صاحب ایک یہاں اسلام آباد میں کام رہی ہے کہ اگر کوئی سیاسی آدمی آتا ہے تو پھر مطلب ہے ساٹھ سے نوے روز میں انتخاب ہو رہا ہے اور اگر کوئی اکانومیسٹ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے گیم لمبی ہے نہیں میرے خیال ہے دونوں صورتوں میں گیم تو انہیں لمبی کرنی پڑے گی یا پھر یہ تیار رہے اس رسک کے لیے کہ پی ٹی آئی بھی آ سکتیا سویر صاحب بیلٹ پیپر پہ جب تک بلے کا نشان رہے گا تب تک تو خطرہ رہے گا اور جب تک خان صاحب کے کیسز کو ڈیل کرنا اس میں بھی دو تین ماہ تو کم از کم لگیں گے چاہے نگران حکومت کے دور میں ہی وہ کیسز آئیں دیکھیں جی بیلٹ پیپر سے آپ بلہ ہٹا نہیں سکتے نہیں تو پھر اس الیکشن کی کیا عامیت ہوگی دیکھیں آپ ڈیلے تو کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے الیکشن میں اس طرح کا آنفیر پلے جو ہے نا وہ نہیں چل پا آپ الیکشن سے پہلے تو گیمنگ ہمیشہ کرتے ہیں انیس سو اکتر میں بھی کی آپ نے انیس سو ستر میں بھی کی آپ نے اٹھاسی میں بھی کی آپ نے نوے میں بھی کی آپ نے ترانوے میں بھی کی ہر ایک میں ہوتی رہی ہے تو وہ ایکسپٹیبل ہے لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں بیس سو اٹھارہ میں بھی کی گئی لیکن الیکشن ڈے پہ 77 میں ہوئی یا جب بھی ہوئی ہے اس کو لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ڈے پہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو اس دن بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان بھی دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو جانس بھی دینا پڑے گا اس سے پہلے پہلے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں تو سویل صاحب نون لیگ کیا پندرہ ماہ کی پرفارمنس اور نواز شریف صاحب کی واپسی دو فیکٹرز کی بنیاد پر اپنا ووٹر یا اپنا ووٹ بینک سٹنھن کر سکتی ہے یا یہ سفیشنڈ اناف نہیں رہا یہ دونوں نواز شریف فیکٹر کی کیا اپورٹنس میاں نواز شریف ہمیشہ جب بھی کوئی منشور دیتے ہیں یا جب بھی کھلیکشن میں جاتے ہیں وہ ہمیشہ ایکانومی کا کوئی نیا منصوبہ لے کر آتے ہیں اس دفعہ بھی وہ ایکانومی کا کوئی خواب جو ہے اور یہ پلان ہے وہ لے کے آئیں گے کہ میں یہ کروں گا پچھلی دفعہ جب آئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا تھا اور خاتمہ کر دیا تھا اس سے پہلے آئے تھے تو انہوں نے لبرالائزیشن آف ایکانومی کیا تھے اور وہ کیا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ موٹر بیز بنایا تھا تو ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کیا وہ بائے ہوگا اس طرح کی پولرائز سیچویشن میں یہ دیکھنے کی بات ہے ٹھیک اور پیپلز پارٹی اور مولانا وہ بھی اپنے اپنے مشن پہ ہیں اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ لینا چاہتے ہیں چاہے نگران سیٹ اپ ہو یا آنے والی تقسیم ہو پکتون خواہ میں لے لیں گے پیپلز پارٹی سندھ میں لے لیں گی بس یہی تک محدود رہیں گے اس سے زیادہ تو بس انہیں وفاقی وزارتیں دو دو مل سکتی ہیں چار مل سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں شامیس صاحب آپ کچھ ارشاد فرمائیے اس موضوع پہ نہیں میں تو سمجھتا ہوں جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور آپ ان پیچیدگیوں میں اولج سے چلے جائیں گے تو الیکشن جو ہیں بروقت ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کو بحثیت جماعت اس میں حصہ لینا چاہیے عمران خان صاحب ان سے اگر آپ نبٹ سکتے ہیں قانونی کاروائی کر سکتے ہیں تو شوق سے کر دیجئے ادروائز پروسس جو ہے اس کو آپ چلائیں جتنا روکیں گے روکافٹیں ڈالیں گے اس سے پیچیدگی بڑے گی حالات الجیں گے اور معاملات جو ہیں پھر آپ کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ابھی یہ نو مہینے کا تو آپ کو ایکنومک ایک پلان مل گیا ہے نا اور نو مہینے کا آپ کو ایک سکون بھی آپ کو مجسر آ گیا ہے تو کوئی اب ایکنومک منیجر نے تو پھر آ کے کرنا کہ آپ تو نئی حکومت آئے آگے ڈیل کرے سیاسی استحقام آئے لوگوں کو اب اپنا نقطہ نظر بتائیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ بہت کوئی بڑی بھاری اکثریت کوئی جماعت حاصل کر لے گی بڑا مقابلہ ہوگا کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے جس کو چاہیں چنے جس کو چاہیں اقتدار میں بٹھائیں جس کو چاہیں اختلاف میں بٹھائیں سویل صاحب ہم پچھلے ایک سال سے تقریباً سن رہے ہیں کہ نوازشی صاحب وطن واپس آیا چاہتے ہیں جب سے ان کی حکومت آئی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ واپسی کا شیڈول فائنلی کر سکے